اسلام آباد میں باخور ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ وفاقی حکومت نے ججز کی تقروری کے طریقے کار کے تبدیل کرنے اور ہائی کورٹ کے ججز کی ان کی رضا مندی کے بغیر کسی بھی دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر یقینی بنانے کے لیے آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ کیا ہے اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی اسے سلسلے کی کڑی ہے ذرائع کے مطابق وزارت قانون نے آئینی ترمیم کا جو مسوودہ تیار کیا ہے اس میں ججز کی تقروری سے مطالق آئین کے آرٹیکل 175 اے میں ترمیم کی تجویز دی گئی ہے جس سے جوڈیشل کمیشن کی ساخت تبدیل ہو جائے گی یوں ججز کے تقرور میں عدلیہ کا اختیار کم ہو جائے گا اور حکومت کردار بڑھا دیا جائے گا ذرائع نے بتایا کہ اس حوالے سے اس سال مارک میں جوڈیشل کمیشن کا ایک اجلاس بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت منقض ہو چکا ہے اس اجلاس میں سپریم کورٹ کے پانچ سینئر ججز وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس پانچوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان ہائی کورٹس کے سینئر ججز وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر صوبائی وزیر قانون اور بار کانسلز کے نمائندے اور اٹاری جنرل شرکت کر چکے ہیں اب اسی تجویز کو فائنل کرنے کے لیے معاملہ پارلیمنٹ میں لے جائے جائے گا ذرائع نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ وفاقی حکومت ممکنہ طور پر ججوں کی رضا مندی کے بغیر ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ان کے تبادلے کے لیے آئینی شک میں تبدیلی بھی کر سکتی ہے بتایا جاتا ہے کہ آئین میں ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے سے متعلق آرٹیکل دو سو میں ترمیم کو حکومتی لیگل ٹیم کی جانب سے حتمی شکل دی جارہی ہے یاد رہے کہ موجودہ قانون کے مطابق صدر کسی ہائی کورٹ کے جج کو دوسری ہائی کورٹ میں منتقل کر سکتا ہے لیکن جج کو اس کی رضا مندی اور صدر کی چیف جسٹس آف پاکستان اور دونوں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت کے بغیر تبدیل نہیں کیا جائے گا ذرائع نے بتایا کہ اس آرٹیکل میں موجودہ ترمیم میں لفظ ججز کی رضا مندی کو ختم کر دیا جائے گا اس کے بعد حکومت چیف جسٹس آف پاکستان اور تبادلہ دینے اور لینے والی عدالتوں کے چیف جسٹس کی مشاورت سے جج کا تبادلہ کرنے کے قابل ہو جائے گی یوں حکومت کو ان ججوں سے جان چھڑوانے میں آسانی ہو جائے گی جو تحریک انصاف یا کسی اور جماعت کا سیاسی ایجنڈا آگے بڑھاتے ہوئے مرضی کے فیصلے کرتے ہیں یاد رہے کہ ابتدائی طور پر پانچویں ترمیم کے ذریعے صدر کو اجازت تھی کہ وہ ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کو اس کی رضا مندی یا مشاورت کے بغیر ٹرانسفر کر سکتے ہیں تاہم صدر آسیف علی زرداری کے پہلے دور صدارت میں اٹھارویں ترمیم کے ذریعے اس شرط کو ختم کر دیا گیا اور جج کی رضا مندی سے تبادلے کو مشروط کر دیا گیا تھا ماضی میں کچھ ججز ایسے تھے جن کا ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں تبادلہ ہوا تھا فروری دوہزار آٹھ میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار محمد اسلم کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ کر دیا گیا جبکہ دوہزار نو میں ہائی کورٹ کے جسٹس ایم بلال خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر تبدیل کر دیا گیا تاہم اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کو ختم کر دیا گیا کیونکہ یہ ریٹائر جنرل پرویز مشرف کے جاری کردہ عبوری آئینی آرڈر یعنی پی سی او کے تحت تشکیل دیا گیا تھا اٹھارویں ترمیم کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ کے دوبارہ قیام کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے ایک اور جج جسٹس اقبال حبید الرحمان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا تھا ماضی قریب میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد انور خان کاسی کے ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے لاہور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے ججوں کو اس آلہ ہدے کے لیے چنا گیا تھا تاہم بکلہ تنظیموں نے مطالبہ کیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی کسی جج کو چیف جسٹس بنایا جائے ملاخر جسٹس اثر من اللہ کو اس ہدے پر فائز کر دیا گیا تھا اگر جسٹس شوقت صدیقی کو فائز حمید ان کے عہدے سے برطرف نہ کرواتا تو اثر من اللہ کی جگہ وہ چیف جسٹس بنتے ایک سینئر حکومتی اہلکار نے بتایا کہ اس بل کو جلد ہی پارلیمنٹ کے سامنے پیش کی جانے کا امکان ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکمران اتحاد اس بل کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور کروانے میں کامیاب ہو جائے گا باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کے قانونی مشیر اس معاملے پر خاموشی سے کام کر رہے ہیں اور تربیم کا مصویدہ تیار کر لیا گیا ہے تفسرے کے لیے رابطہ کرنے پر وزارت قانون و انصاف کے سیکٹری راجہ نعیم اکبر نے اس پیشرف سے لائن بھی کا اظہار کیا انہوں نے بتایا کہ انہیں قانون سازی کا مصویدہ تیار کرنے کی ہدایت نہیں کی گئی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا